بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کلاس نائن امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے آج ہم اردو کا پہلا سبق پڑھیں گے جو ہے اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جو ہے یہ مولانا شبلی نومانی صاحب کا تحریر کردہ ہے اس کے مصنف جو ہیں وہ مولانا شبلی نومانی صاحب ہیں جو سر سید احمد کان کے دور کے ہیں ٹھیک ہے اس میں سب سے پہلے ہمارے پاس جو ہے مدامت عمل مدامت عمل ٹھیک ہے مدامت کے سے کہتے ہیں یہ عربی زبان کا لفظ ہے اس کے معنی ہے ہمیشہ کے یعنی ہمیشہ کسی عمل پر قائم رہنا پابندی کے ساتھ وہ کام کرنا تو سب سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنا سبق اخلاق کا سب سے مقدم اور ضروری پہلو یہ ہے کہ انسان جس کام کو اختیار کرے اس پر اس قدر استقلال کے ساتھ قائم رہے کہ گویا وہ اس کی فطرت سانیہ بن جائے اب اس میں سب سے پہلا لفظ ہے اخلاق خلق کی جمع ٹھیک ہے اور سب سے مقدم اور ضروری پہلو ٹھیک ہے وہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ جو کام بھی انسان اختیار کرے اس پر اس قدر استقلال مضبوطی کے ساتھ ہمیشہ قائم و دائم رہے کہ گویا وہ اس کی فطرت سانیہ سانیہ کہتے ہیں لازمی حصہ اس کی زندگی کا اس کی فطرت کا لازمی حصہ بن جائے ایسا کام کرے انسان کے سوا تمام دنیا کی مخلوقات صرف ایک ہی قسم کا کام کر سکتی ہیں اور وہ فطرتاً اسی پر مجبور ہے اب دیکھیں انسان کے سوا انسان کے سوا کیوں بول ہے کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ٹھیک ہے مخلوقات میں سب سے اعلیٰ درجہ دیا فرشنوں سے انسان کو سجدہ کروایا ٹھیک ہے باقی جتنی بھی مخلوقات اللہ تعالیٰ نے بنائی جن میں جو ہے وہ جانور بھی ہیں پرندے ہیں چرندے ہیں ٹھیک ہے اور باقی سمندری مخلوق ہے وہ سب کی سب ان کے ذمہ اللہ تعالیٰ نے جو کام لگایا وہ فطرتاً اسی پر اسی کو کرنے پر مجبور ہے وہ اس سے آگے پیچھے نہیں ہوتے جبکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اکل و شعور عطا کیے اور اسے جو ہے وہ دنیا میں اس کے ذمہ دھیر ساری ذمہ داریاں لگائیں بہت سارے کام لگائیں بہت سارے حقوق و فرائض لگائیں اور وہ اپنی عقل اور شعور کو استعمال میں لاتے ہوئے وہ سارے کام کرتا ہے ٹھیک ہو گیا اس وجہ سے یہاں پہ کہا کہ تمام مخلوقات جو ہیں وہ صرف ایک ہی قسم کا کام کر سکتی اور وہ فطرتاً اسی پر مجبور ہے لیکن اخلاق کا ایک دقیق نقطہ دقیق کہتے ہیں گہرا ٹھیک ہے بہت ہی باریک جس کو کہا جاتا ہے وہ کیا ہے کہ انسان اپنے لیے اخلاق حسنہ کا جو پہلو پسند کرے اس کی شدت سے پابندی کرے شدت سے سختی کے ساتھ یعنی اخلاق حسنہ کہ اپنی زندگی میں وہ جو بھی کام اختیار کرے وہ اس پر پابندی کے ساتھ جو ہے وہ اس کام کو کرے اور وہ اس طرح دائمی اور غیر متبدل طریقے سے اس پر عمل کرے کہ گوئے وہ اپنے اختیار کے باوجود اس کام کے کرنے پر مجبور ہے دائمی ہمیشہ کو کہتے ہیں ٹھیک ہے ہمیشہ غیر متبدل کبھی نہ تبدیل ہونے والا ٹھیک ہے ایسے ہمیشہ اور کبھی نہ تبدیل ہونے والے طریقے سے وہ اس پر عمل کرے گوئے وہ اس کے وہ اسے اختیار ہے کہ وہ اس کام کو چھوڑنا نہیں چاہتا وہ اس کے کرنے پر مجبور ہے ٹھیک ہے اور لوگ دیکھتے ہی دیکھتے یہ یقین کر لیں کہ اس شخص سے اس کے علاوہ اور کوئی بات سرزد ہو ہی نہیں سکتی ٹھیک ہے یعنی لوگوں کو یہ بات کہ وہ اس بندے کو دیکھیں اور وہ کہیں جیسے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دور سے تشریف لاتے تو کفار جو ہیں وہ بھی ان کو صادق اور امین کہتے تھے کیوں کس وجہ سے کہ انہوں نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا کبھی انہوں نے امانت میں خیانت تو یہ لکب ان کو ان کی انہی خوبیوں کی وجہ سے ملے سمجھ آگئی آپ کو گویا اس سے یہ افعال اس طرح سادر ہوتے ہیں جیسے آفتاب سے روشنی درخت سے پل اور پھل سے خوشبو ٹھیک ہے یہ ہمیں تین مثالیں دے کر سمجھایا جا رہے کہ جیسے آفتاب کا کیا کام ہے آفتاب کسی کہتے ہیں سورج کو کہتے ہیں اس کو کیا کام ہے روشنی دینا ہم سب جانتے ہیں کہ سورج روشنی دیتا ہے درخت سے پھل کہ جب ہم پھلدار درخت لگا دیں ہیں تو اسے امید پر لگا دیں کہ یہ ہمیں پھل دے گا اور پھول سے خوشبو پھول کو دیکھ کر ذہن میں فوری یہ خیال آتا ہے کہ یہ ہمیں خوشبو دے گا تو یہ دینوں مثالیں دے کر کیا سمجھایا جا رہا ہے کہ جو بھی اس بندے کو دیکھے وہ یہ کہنے پر مجبور ہو جائے کہ اس شخص سے اس کام کے علاوہ اور کوئی کام سرزد کبھی بھی نہیں ہو سکتا یہ خصوصیات ان سے کسی حالت میں الگ نہیں ہو سکتی اسی کا نام استقامت حال اور مدامت عمل ہے آگے آپ کو اس پیراگر آپ کی اچھے سے سمجھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام کاموں میں اسی اصول کی پابندی فرما دے تھے چونکہ ہم اخلاق نبی پڑھ رہے ہیں تو ہمیں پیچھے تمہید مان کر پہلے تو اس بات کیلئے تیار کیا گیا کہ جو بھی کام آپ کریں وہ اس قدر اس پر آپ جم جائیں کہ وہ آپ کی فطرت کا حصہ بن جائے ٹھیک ہے اب آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے جس کام کو جس طریقے سے جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع فرمایا اس پر براہ پر شدت کے ساتھ قائم رہ دے تھے مطلب اس کام کو پھر آپ نے اپنی زندگی کا لازمی جز بنا لیا تھا آپ پھر اس سے آگے پیچھے نہیں اٹھتے تھے سنت کا لفظ ہماری شریعت میں اسی اصول سے پیدا ہوا ہے ٹھیک ہے سنت کیا ہے سنت وہ فیل ہے یعنی وہ کام ہے جس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ مدامت فرمائی پابندی فرمائی جس کی ٹھیک ہے اور بغیر کسی قوی مانے کے یعنی مضبوط دلیل کے علاوہ کبھی اس کو ترک نہیں فرمایا اس بنا پر جس قدر سنن ہے وہ در حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی استقامت حال اور مدامت عمل کی ناقابل انکار مثالیں ہیں سنن ہے سنت کی جمع ٹھیک ہو گیا تو یہ جتنی بھی ہمارے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہیں وہ جو ہیں وہ در حقیقت جو ہے وہ استقامت حال اور مدامت عمل کی ناقابل انکار ان سے ہم انکار نہیں کر سکتے ٹھیک ہے اب پڑھتے ہیں حسن خل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن خل کیا تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیہ انہو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیہ انہو حضرت انس رضی اللہ تعالیہ انہو حضرت ہند بن حضرت ہند رضی اللہ تعالیہ بن ابی حالہ وغیرہ جو مدت ہوتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے تھے ان سب کا متفقہ بیان ہے متفقہ کہتے ہیں جب سب کسی بات پر اکٹھے ہو جائیں اکٹھے جو سب لوگ ایک ہی بات کہیں اس کو متفقہ کہتے ہیں متفقہ بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت نرم مزاج خوش اقلاق اور نیک سیرت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہستا تھا وقار و مطانت سے گفتگو فرماتے ہیں وقار و مطانت سنجیدگی کے ساتھ اور کسی کی خاطر شکنی نہیں کرتے تھے یعنی کسی کا دل وغیرہ آپ نہیں دورتے تھے معمول یہ تھا کہ کسی سے ملنے کے وقت ہمیشہ پہلے خود سلام اور مصافحہ فرماتے کوئی شخص جھک کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں کوئی بات کہتا تو اس وقت تک اس کی طرف سے رخ نہ پھیرتے جب تک وہ خود مو نہاں ڈالے مصافحے میں بھی ہمیشہ یہی معمول تھا یعنی کسی ساتھ ملاتے تو جب تک وہ خود نہ چھوڑتے اس کا ہاتھ نہ چھوڑتے اکثر نوکر چاہ کر رونڈی غلام خدمت اقدس میں پانی لے کر آتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ہاتھ ڈال دیں تاکہ متبرک ہو جائے متبرک کس کو کہتے ہیں برکت والا ٹھیک ہے جھاڑوں کا دن اس صبح کا وقت ہوتا ہے جھاڑوں کا دن شدید سردی کے دنوں کی بات ہو رہی ہے جب بہت زیادہ سردی ہوتی ہے اور صبح کے وقت تو آپ کو بتائیں بہت ہی شدید سردی ہوتی ہے تو اس وقت بھی اگر کوئی آپ کے پاس یہ پانی وغیرہ لے کر آتا تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی انکار نہ فرماتے ٹھیک ہے مطلب اس قدر آپ میں آئیزی پائی جاتی تھی آپ نے جو ہے وہ دوسروں کا احساس پائی جاتا تھا کہ اگر صبح صویرے شدید سردی میں بھی کوئی پانی لاتا برکت کے لیے کہ یہ متبرک ہو جائے اور آپ اس میں ہاتھ ڈالنے تو آپ منہ نہ فرماتے کبھی بھی انکار نہ کرتے مجالے سے صحبت میں لوگوں کی ناؤگوار باتوں کو برداشت فرماتے یعنی جب آپ کی صحبت میں مجلس وغیرہ ہوتی اور وہاں پہ کوئی ایسی ویسی بات کرتے تھا تو تب بھی آپ اس کی بات کو برداشت کرتے کبھی اسی وقت اس کو نہ ڈانتے یا موں پہ اس کو جواب نہ دیتے اس کا ہزار نہ کرتے کسی شخص کی کوئی بات پسند نہ آتی تو اکثر اس کے سامنے اس کا تذکرہ نہ فرماتے ایک دفعہ ایک صحاب عرب کے دستور کے مطابق زافران لگا کر خدمت میں حاضر ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہ فرمایا جب وہ اٹھ کر چلے گئے تو لوگوں سے کہا کہ ان سے کہہ دینا کہ یہ رنگ بودھ ڈالیں مطلب آپ کو ان کا وہ زافران لگا کہ کپروں پہ پسند نہیں آیا لیکن آپ نے ان کو نہیں کہا کہ یہ آپ کیسے کپلے پہن کے آگئے یا آپ نے یہ کیوں لگایا ہے جب وہ چلے گئے تو دوسرے لوگوں سے کہا کہ ان سے کہ یہ کہا کہ یہ رنگ جو ہیں وہ جو ڈالیں مجلس نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جگہ بہت کم ہوتی تھی جو لوگ پہلے سے آ کر بیٹھ جاتے تھے ان کے بعد جگہ باقی نہیں رہتی تھی مطلب جب اسلام نے ترقی کرنی شروع کی اور زیادہ سے زیادہ لوگ مسلمان ہونے لگے جو اسلام قبول کرنے لگے بعض لوگ جو بات میں آتے ان کے لیے جگہ نہیں رہتی تھی ایسے موقع پر اکثر کوئی آ جاتا تو اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی ردائے مبارک بچھا ردائے مبارک اپنی چادر مبارک بچھا دیتے تھے کسی کی کوئی بات بری معلوم ہوتی تو مجلس میں نام لے کر اس کا ذکر نہیں کرتے تھے بلکہ سیغائی تعمیم کے ساتھ تعمیم کے ساتھ فرماتے تھے ایک لوگ ایسا کرتے تھے غائبانہ اس کو جو ہے نا کہہ دیتے کہ لوگ ایسا کہتے ہیں تاکہ وہ جو ہے نا اس بندے کو وہ بات بری نہ لگے اور خود جو ہے اس کا نام اگر لے کر آپ مجلس میں اس طرح سے کریں گے تو جو بندہ ہے اس کی دل آزاری ہوگی اس کا دل دھکے گا تو اس لیے آپ لوگ کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ لوگ ایسا کہتے ہیں یا لوگ ایسا کرتے ہیں بعض لوگوں کی یہ عادت ہے یہ طریقہ ابحام اس لیے فرماتے تھے اور اس کے احساس غیرت میں کمی نہ آئے ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا نائن کلاس امیدہ آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی تو اس میں ہمارے پاس آپ کی مشک کے دو سوال آئے ہیں ٹھیک ہے صفحہ نمبر نو پر آپ کے مشکی سوالات ہیں آپ اپنی بک میں صفحہ نمبر نو پر جائیے وہاں پہ آپ کے مشکی سوالات ہیں جو ہم ساتھ ساتھ کریں گے ساتھ ساتھ ہم اس لہسن کو پڑھتے جائیں گے اور ساتھ ساتھ میں آپ کو الفاظ مانی بتاتی جاؤں گی آپ کو میں اسے سمجھاتی جاؤں گی ساتھ ساتھ ہم مشک کریں گے جو آپ نے اپنی نیٹ نوٹ بک میں نوٹ کرنی ہے مطلب آپ نے نئی نوٹ بک پر جو آپ نے اپنی نئی نوٹ بک اس پر آپ نے لکھنی ہے اردو کی نوٹ بک پر ٹھیک ہے تو آپ نے صفحہ نمبر نو پر آپ کا سوال نمبر پہلا جو سوال ہے وہ ہے کہ مصنف نے اخلاق کا سب سے مقدم اور ضروری پہلو کیا بتایا ہے تو ہم نے یہاں پہ دیکھیں مدامت عمل میں سب سے پہلا جو آپ کا پیرا گراف ہے جو شروع ہوتا ہے اخلاق کا سب سے مقدم یہ دیکھیں یہاں سے اخلاق کا سب سے مقدم اور ضروری یہاں سے لے کر آپ نے الگ نہیں ہو سکتی یہاں تک اس کا انصر دینا ہے سمجھا گئی نا اقلاق یہ آپ کے پہلے سوال کا انصر ہے اب اگلا سوال جو ہے وہ ہے آپ کا اگر کسی کی بات ناگوار لگتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے تھے یہ دوسرا سوال ہے اس کا انصر آپ دیکھیں آپ کے صفحہ نمبر چار پر یہاں سے ہے مجالس سوبت میں لوگوں کی ناگوار باتوں کو برداشت فرماتے ہیں یہاں سے لے کر یہ رنگ دھوڑ ڈالیں یہاں تک یہ آپ کے دوسرے سوال کا جواب ہے یہ دونوں سوال آپ نے لکھنے ہیں انشاءاللہ ہم پھر اگلے لیسن میں مزید سوال بھی کریں گے اور اگلے لیسن کو جو کیسار سے شروع ہوتا ہے انشاءاللہ ہم اگلے لیسن میں پڑھیں گے اپنا خیار رکھئے گا واخر الدعوانہ ان الحمدللہ رب العالمين